بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ السلام علیکم آج کی اس بہترین ویڈیو میں میں آپ کو انویرکس نائٹراکس تین کلو وارٹ انویرٹر کی انسٹالیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نائٹراکس تین کلو وارٹ انویرٹر کے ساتھ کتنے پیوی یعنی کتنے سولر پینل لگا سکتے اس کی وائرنگ آپ کیسے کر سکتے اس کے ساتھ آپ کتنی بیٹریو کو جو ہے سیریز میں لگا کے اس کے ساتھ کنیٹ کر سکتے تو ویڈیو کو بیناسکیپ کے شروع سے لے کے اینٹ تک دے کے تو آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں بینار ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو انویرکس نائٹراکس تین کلو وارٹ انویرٹر کی سپسپیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کون سے کلر میں آیا ہوا ہے کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو انویرکس سولر انرجی کی لوگو آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ نائٹراکس کی لوگو آپ کو مل رہا ہے اور یہاں پہ تین کلو وارٹ ٹونٹی پور وولٹ اس پی ہائیبریڈ تو چوبیس وولٹ کا مطلب ہے کہ آپ دو بیٹیوں کو سیریز میں لگا کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس پی کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں حاصیت یہ ہے بیسٹ فیچر کے ہائیبریڈ مادل ہے اس آن گرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں نیٹ میٹنگ بھی اس میں کروا سکتے ہیں اور آپ گرڈ کے طور پر بھی آپ کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے اسی سٹار ٹیول ایجنسی سوالی بونیر میں جو ہے آپ گرڈ کے طور پر میں نے انسٹائل کیا ہے اور اس پی کا مطلب ہے کہ یہ آپ سنگل پیز انورٹر ہے نائٹراکس بارہ کلو وارٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تری پیز میں ڈیزائن کیا جاتا ہے تو یہ سنگل پیز انورٹر ہے میڈ میں آپ کو سکرین نظر آ رہا ہے کہ اس کی پی وی پرادکشن 1.89 پی وی پرادکشن ہے اور کمرشل یوزز یہاں پہ 1.85 یعنی 18 وارٹ ابھی یوز ہو رہا ہے یہاں پہ اسی جنسی کے اندر اور بیٹری کی ولٹیج آپ کو نظر آ رہا ہے 27.6 بیٹری کی ولٹیج اور آپ گرڈ کی لوگو یہاں آپ کو ملا ہے کہ اسی وقت جو ہے وابڈا نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ آپ کو آئیکن کے اوپر آپ گرڈ دیکھنے کو ملا ہے نائٹراکس کی لوگو جو ہے بلیو بلینکنگ کر رہا ہے اگر یہ آن نہ ہو تو آپ کے انورٹر میں پارٹ ہو سکتا ہے آپ کے پروگرامنگ میں پارٹ ہو سکتا ہے تو آپ اس کے لئے ویٹ کر کے اس کو جو ہے آن کریں گے جب یہ آن ہو جائے تو تب آپ کا سسٹم جو ہے سیکسسپل ہو جائے گا یہاں پہ یہ وائٹ کلر میں آیا ہوا ہے یہاں پہ اس کی مختلف سپیسپیکیشن لکی گئی ہے اسی سائٹ پہ آپ کو اگر بتاؤ تو یہ ای پی سکسٹی پائپ مارڈل ہے ای پی سکسٹی پائپ مارڈل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوڈڈور بھی لگا سکتے ہیں وائٹر پوپ ہوتا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ای پی ٹوانٹی یا ٹوانٹی ون مارڈل جو ہوتے وہ یعنی اوہر ہیٹ ہوتا ہے اور وائٹر پوپ نہیں ہوتے وہ آپ اوڈڈور نہیں لگا سکتے اس میں بڑے بڑے ہیٹ سنگ کر دیزائن کر کے اس کی پی سی بی کو چھل رکھنے کے لئے یہ دیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ اوہر ہیٹنگ سے بچ جائے اور یہاں پہ دو بٹن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک آن آپ ہے جب یہ بلیو ہو جائے تو یہ آن ہوتا ہے جب یہ یعنی جب آپ کرتے تو یہ بن ہو جاتا ہے یہ بلیو کلر یہاں پہ آن آپ پی وی کو آن آپ رکھنے کے لئے یہاں پہ پی وی سوچ ہے یعنی آپ تریاسہ ٹیمپیر ڈی سی بریکر جو ڈی بی بکس میں لگا ہوا ہے اس سے بھی آپ اپنے پی وی کو آپ رکھ سکتے ہیں اور اسی بٹن سے بھی آپ آن آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاؤن سیٹ پہ اس کی کنیکٹنگ سیٹ کی طرح پاتے ہیں تو یہاں پہ چھت کے اوپر سات پانسو پچھتر وارٹ کینیڈین انٹر پینل کو سیریز میں لگا کے یہاں پہ ایک سٹرنگ میں نے یہاں پہ لگایا ہے تو زیادہ تر لوگ اس میں کنپیوس ہوتے ہیں کہ آپ نئے ٹراکس تین کلو وارٹ کے ساتھ کتنے پینل جو ہے وہ سیریز میں لگا سکتے تو میکزیمم آٹھ پینل کو سیریز پانسو پچھتر وارٹ یا پانسو اسی وارٹ پینلوں کو اس کے ساتھ لگا سکتے اس سے زیادہ ایک سیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ جو ہے پلکسبل پائپ کے اندر پچیس ایم ایم کیبل جو بیٹیو کے لئے میں نے یوز کیا ہے پازیٹیو نیگٹیو آپ کو دیکھنے کو ملا یہاں پہ آپ بیٹیو کنیکٹ کر سکتے وائی پائی لگرسٹک ہے وائی پائی لگرسٹک سولر مین ایپ انڈرائیڈ یا آئیپون یوزر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انلائن کر سکتے اور دنیا کے کسی کونے سے بھی اپنے پلانٹ کی پیوی پرادکشن بیٹیو کی چارجنگ ڈسچارجنگ وہ سارا جو ہے وہ منیٹر کروا سکتے کنٹرول کروا سکتے اور یہاں پہ یہ جن پورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے لوڈ اور گرڈ تو گرڈ پہ آپ اس کو جو ہے وابڈا ان کر سکتے کارٹیج کر سکتے کنیکٹ کر سکتے بیٹیو کی چارجنگ کے لئے لوڈ پہ آپ جو ہے وائیر نکال سکتے اپنے سمارٹ لوڈ یا امرجنسی لوڈ کو چلانے کے لئے جن پورٹ اگر کوئی جن پورٹ کا استعمال کرے تو اس پہ جو ہے آپ سمارٹ لوڈ چلا سکتے اگر ایک لوڈ بھی آپ نکالنا چاہتے تو ایک بھی نکال سکتے اس طرح نیٹ اینڈ کلین انسٹالیشن میں نے یہاں پہ کیا ہے ڈکپٹی کا استعمال کر کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لاکو روپے اس پہ انویسٹ کرے تو اس کی سیفٹی کے لئے کچھ نہ کچھ پیسے حرچ کروانا چاہئے جس طرح میں نے یہاں پہ ریلائیبل کمپنی کا بیسٹ ڈی بی بکس یہاں پہ انسٹال کیا ہے اور ڈی بی بکس کے اندر ہر چیز کے سیفٹی کے لئے میں نے بریکر جو انسٹال کیا ہے پی وی شنائیڈر کمپنی کے تریاسٹ ایمپئر ڈی سی بریکر جو پی وی یعنی پینلز اور انویٹر کے بیچ لگایا ہے یہاں پہ ٹامزن کمپنی کا ایک سو پچیس ایمپئر ڈی سی بریکر یعنی بیٹیو اور انویٹر کے بیچ لگایا ہے شنائیڈر کمپنی کا چینجور ہے بریکر ٹائپ اس میں جو روٹی چینجور بھی آتے ہیں روٹی چینجور میں سپارک کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح یہاں پہ میں نے یہ بریکر استعمال کیا ہے یہ چینجور استعمال کیا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پروٹیکٹر ہے پروٹیکٹر جب وابڈا سے اس کو بجلی آتی ہے تو وابڈا کی اور وولٹیج اور پلکچویشن کی وجہ سے اس وولٹیج سے بچنے کے لئے میں نے یہ پروٹیکٹر استعمال کیا ہے تاکہ انویٹر حراب نہ ہو جائے یہاں پہ دو سنگل پول ای سی بریکر ہیں ایک لوڈ کو آؤٹ کرنے کے لئے اور ایک ای سی ان کے لئے میں نے استعمال کیا ہے تاکہ وابڈا کی پلکچویشن کی وجہ سے بھی انویٹر کو نقصان نہ پہنچے یہاں پہ ڈاؤن سیٹ پہ آپ دو کیبلوں کو دیکھ رہے ہیں ایک سو پچیس ایم ایم کیبل ہے جو دو بیٹیو کو سیریز میں میں نے کر کے اس انویٹر کے ساتھ لگائے ہیں وہ ساکار ٹی ایکس اٹارہ سو دو انویٹر دو بیٹیو کو جو ہے سیریز میں لگا کے جس طرح آپ کو پتائے کہ پرانے یعنی چار پانچ مند پہلے یہ ایک سو اسی ایم پیر میں ڈیزائن کیے جاتے تھے ابھی ایک سو ساٹھ ایم پیر حارز میں ڈیزائن ہوتے اور یہ میں نے سیریز میں لگا کے اس انویٹر کے ساتھ کھنیکٹ کیا ہے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ